اہلے پیتے کرام سے حقیقت تو محبت رکھنا ہم مسلمانوں پر فرض قرار دیا ہے اس طرح ربک کائنات میں قرآن مقدس میں دیگر آمان کا کرنے کا حکم دیا ہے اسی طرح اللہ تعالیٰ نے قرآن مقدس میں ہم مسلمانوں پر اہلے پیتے کرام سے حقیقت تو محبت رکھنا فرض بتایا ہے تو عزیز آنے ملتِ اسلامیہ آپ قرآن مقدس کو بھی اُڑا کر دیکھئے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ پچیس پارا میں اعلان فرما رہا ہے اللہ اپنے محبوب سے فرما رہا ہے اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنی امت سے فرما دیجئے آپ لوگوں میں اعلان فرما دیجئے کہ آئے لوگو تمہیں جو کچھ بھی ملا ہے تم میرے صدقے میں ملا ہے لیکن میں تم سے اس پر کوئی اجر طلب نہیں کرتا میرے صدقے میں تمہیں تمام نعمتیں ملی ہے لیکن میں تم سے کسی احسان کا بدلہ نہیں مانتا لیکن میں تم سے صرف ایک ہی سوال کر رہا ہوں کہ میری اہلِ بیٹے پاک سے عقیدت و محبت رکھنا میری اہلِ بیٹے پاک کی تعظیم و تقریم کرنا مسلمانوں یہ ہمارے نبی نہیں فرما رہے ہیں بلکہ رب تائنات ورانی مقدس میں فرما رہا ہے ہمارے نبی تو اللہ کے اس فرمان سے اعلان فرما رہے ہیں ہمارے نبی تو اللہ کے اس پیغان کو لوگوں تک پہنچا رہے ہیں کہ آئے نبو میری اہلِ بیٹے پاک سے عقیدت و محبت رکھنا میری اہلِ بیٹے پاک کی تعظیم و تقریم کرنا کہ مسلمانوں قرآن مقدس سے ثابت ہوا کہ آئے بیٹے پاک سے عقیدت و محبت رکھنا ہم مسلمانوں پر فرما اور دیکھئے حدیثِ پاک میں عقائد و جہاں صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں بہت ہی مقتصر الفاظ کے ساتھ بہت ہی مقتصر وقت میں راز کرنے کی کوشش کر رہا ہوں حدیثِ پاک میں عقائد و جہاں صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ آئے لوگو عقائد و جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آئے لوگو میں اپنے بات تمہارے درمیان دو ایسی باری چیزیں چھوڑ جا رہا ہوں دو ایسی ہم چیزیں چھوڑ جا رہا ہوں کہ اگر تم ان سے جھوڑے رہوگے اگر تم ان کے دامن سے واپستہ رہوگے اگر تم ان سے تعلق رکھوگے تو کبھی گمران نہیں ہوگے پہلی چیز تو اللہ کی کتاب پر آنے مقدس ہے اور دوسری چیز میری اہلِ بیٹ ہے آئے لوگو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو تاقید کر کے فرمایا کہ آئے لوگو میں تمہیں اپنے اہلِ بیٹ کے باہر میں اللہ کی یاد بڑاتا ہو اللہ کا خوف بڑاتا ہو تو میرے بات تمہارے اہلِ بیٹ سے کیا سلوک کروگے تو عزیز آنے ملتِ اسلامیہ آقائے تو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اپنے بعد تمہارے کرمیان تو ایسی بھاری چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں اگر تم ان سے جوڑے رہو گے تو کبھی گمران نہیں ہوگے ایک تو قرآنِ مقدس ہے اور دوسری چیز میری اہلِ بیٹ ہے تو عزیز آنے ملتِ اسلامیہ دماغہ غور دیجئے کہ آج ہم مسلمان قرآنِ مقدس اور اہلِ بیٹ سے پرکتور ہو چکے ہیں قرآنِ مقدس اہلِ بیٹ کو پراموش کر چکے ہیں عزیز آنے ملتِ اسلامیہ جب تک ہم مسلمانوں کے ہاتھوں میں اہلِ بیٹ اور قرآنِ مقدس کا دامن رہا جب تک ہم مسلمان قرآنِ مقدس اہلِ بیٹ سے چھوڑے رہے جب تک ہم مسلمان قرآنِ مقدس اور اہلِ بیٹ کے دامن سے وابستہ رہے پورے کھوئی آنے مسلمان کانیاب رہے نبیہ بھی ہمارا قدم چھنکی رہی لیکن جب ہم نے قرآنِ مقدس اور اہلِ بیٹ کو پراموش کر دیا جب ہم مسلمانوں نے قرآنِ مقدس اہلِ بیٹ کے تامن کو چھوڑ دیا جب ہم مسلمانوں نے قرآنِ مقدس اہلِ بیٹ کے غلابی کا پتہ اپنے گلے سے اتاہ کر پیٹ دیا تو مسلمانوں پورے دنیاں مسلمان تباہ اترباد ہونے لگے تباہ اترباد ہونے لگے مسلمان ضرور خوار ہونے لگے مسلمانوں آپ دنیا کے جس ملک پر بھی نگاہ اٹھا کر دیتیے دنیا کے جس ملک پر بھی نگاہ اٹھا کر دیتیے جرائے رہا ہے مسلمانوں کے ساتھ ظلم و زیادتی ہو رہی ہے مسلمان زلیل و خوار نجر آ رہا ہے آپ فلسطین کے نگاہ اٹھا کر دیکھئے تو فلسطین مسلمانوں کے ساتھ ظلم و زیادتی ہو رہی ہے ملسطین کا مسلمان زلیل و خوار ہو رہا ہے اور مسلمانوں کی کہیں کوئی سنوائی نہیں ہو رہی ہے آپ چائنہ پر نگاہ اٹھا کر دیکھئے تو چائنہ کے مسلمانوں کے ساتھ ظلم و زیادتی ہو رہی ہے اور چائنہ کے مسلمان سنیلو خان ہو رہے ہیں لیکن مسلمانوں کی کہیں کوئی سنوائی نہیں ہو رہی ہے آپ جاپان پر نگاہ اٹھا کر دیکھئے تو جاپان مسلمانوں کے ساتھ ظلم و ذاتی ہو رہی ہے جاپان کا مسلمان تباہ و برباد ہو رہا ہے لیکن جاپان مسلمانوں کی کہیں کوئی سنوائی نہیں ہو رہی ہے آپ ہندوستان پر نگاہ اٹھا کر دیکھئے ہندوستانی مسلمانوں کے ساتھ ظلم و ذاتی ہو رہی ہے ہندوستان کا مسلمان تباہ و برباد ہو رہا ہے ہندوستان کا مسلمان تباہ و برباد ہو رہا ہے زنید و خوار ہو رہا ہے لیکن ہندوستانی مسلمانوں کی کہیں کوئی سنوائی نہیں ہو رہی ہے تو مسلمانوں اس کا واحد خبر یہی ہے اس کی خاص وجہ یہی ہے کہ آج ہم مسلمانوں میں قرآن مقدس اور اہل پیت کے تامن سے بہت دو ہو چکی ہے اہل پیت اور قرآن مقدس کی غلامی کا پتہ اپنے گھنے سے اتاہ چکی ہے اہلِ بیت اور قرآنِ مقدس سے ہم لوگ بہت دو ہو چوئے ہیں ہم مسلمان قرآنِ مقدس اہلِ بیت کو اپنا موش کر چوئے ہیں مسلمانوں جب جب ہمارے ہاتھوں میں قرآنِ مقدس اہلِ بیت کا تامن تھا ہم مسلمان ہر جگہ کامیاب رہے آج بھی اگر ہمارے ہاتھوں میں قرآنِ مقدس اور اہلِ بیت کا تامن آ جائے آج ہم مسلمان اہلِ بیت اور قرآنِ مقدس سے وغفتہ ہو جائے جو قسم صدای پوری تودیہ میں مسلمان کامیاب کامراہ ہو جائے اور تودیہ جی پول طاقت ہمارا کچھ یں دن آپ پہلے میں بہت مختصر کے ساتھ اور مختصر وقت میں مختصر الفاظ میں بات کر کے آگے بڑھنا چاہتا ہوں آقائد وہ جہاں صلی اللہ علیہ وسلم مشکات شریف کی حدیث پاک میں فرماتے ہیں آقائد وہ جہاں صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میری اہلِ بیت میری اہلِ بیت تمہارے درمیان کشتی نوح کی طرح ہے میری اہلِ بیت تمہارے درمیان کشتی نوح کی طرح ہے جو اہلِ بیت تھی کشتی میں سوار ہو گیا جیل جس نے اہلِ بیت رقیدہ تو محبت لکھی جو اہلِ بیت پاک سے عقیدہ تو محبت رکھے گا جو اہلِ بیت پاک سے غلامی کا پتہ اپنے گلے بھی جار لے گا جو اہلِ بیت کو محبوب جانے گا جو اہلِ بیت پاک سے عقیدہ تو محبت رکھے گا جو اہلِ بیت کی کشتی میں سوار ہو گیا وہ نجات پا گیا اور جو عمر ہو گیا وہ خورات ہو گیا جو مسلمانوں میں بتانا چاہتا ہوں کہ اگر تم اللہ کی مقبول بندہ بننا چاہتے ہو اگر تم رسول اللہ کے وفدار امتی بننا چاہتے ہو اگر تم صفیرہ لدات چاہتے ہو اگر تم دنیا اور آخرت سے تامیہ بھی چاہتے ہو اگر تم شفاعت کا وسیرہ چاہتے ہو مسلمانوں اسے میں ہم سب کی پھلائی ہے اسے میں ہماری عرفیت ہے اسے میں ہماری نجات ہے اور میں مسلمانوں کال کھول کر سن لو کہ اگر تم اہلے بائی سے ہر کے زندگی گزاروں گے تو گمراہ ہو جاؤ گے اہلے بائی سے علم ہو جاؤ گے تو تو اتنا کام ہو جاؤ گے ہلاک ہو جاؤ گے قسم خدا کی اہلے بائیت پاک کو چھوڑ کر کمی بھی کامیات نہیں ہو سکتے منجل کی جستجوں میں بھڑکتے رہو گے تو بہتر ہے اہلے بائیت کے پامہ کے پاملوں اللہ تعالی ہم تمام مسلمانوں کو اہلے بائیت کران کی محبت میں چھینے مرنے کی طور پر اتنا اہلے بائیت کرانے کی محبت میں کاشا نئے گرشن کو سجانے کے لیے آہ اور بیتاب نگاہوں کا بھرم ٹوٹ نہ جائے بیتاب نگاہوں کا بھرم ٹوٹ نہ جائے عشق علی کا جام پلانے کے لیے آہ عشق علی کا جام پلانے کے لیے آہ نعرے تدبیر نعرے رسالت نعرے رسالت نعرے حیدری نعرے حیدری عشق علی عشق علی عشق علی عشق علی موسیقی 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 السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اب تک بفت خاموشی دیکھئے میں نے میں کسی قبرستان میں نہیں آیا میں کسی قبرستان میں نہیں آیا میں سنیوں کے درمیان آیا یہاں تو سب سنی ہے سب قاندری ہے سب آچرفی ہے سب ارمی ہیں سنی گنگے نہیں ہوتے سنی گنگے نہیں ہوتے سنی بولتے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ ہم گوش کی محیبے بیٹھے ہوئے سوٹتے ہیں سبحان اللہ ہمارا پرزا قبول ہو جاتا ہے کہ ہم بولنے والے ہیں جانا بولنے والے تھے وہ یہاں بھی چکھا ہے وہاں بھی چکھا ہے ہم بولنے والے ہیں ہم بولنے والے ہیں ہم ذکر حق ہے کوئی مانے نہ مانے ہم ماننے والے ہیں چاہے نہ چاہنے ہم چاہنے والے ہیں کوئی چاہت نے چاہت کو چاہا چاہت نے چاہت کو چاہا تو چاہت نے جب اپنی چاہت کو پیدا کیا تو اس شاہد کا نام علی اٹھا علی نارے حیدری اس شاہد کا نام اس شاہد کا نام اس شاہد کا نام اس شاہد کا نام جاریوب نماز ہوا اس شاہد کا نام غیب نماز ہوا حق ہے کوئی چاہے نہ چاہے سب میرے ہیں سب کا میں ہوں سب کا میں ہوں سب میرے ہیں کوئی ذکر کرے نہ کرے ہمارا آسمان پر بھی ذکر ہے سمین پر بھی ذکر ہے وہ خدا جب تک چاہے گا خدا جب تک چاہے گا خدا جب تک چاہے گا خدا جب پتک چاہے گا ابتک چاہے گا عشر میں بھی چاہے گا خرموز میں بھی چاہے گا تو ہی تم پہلے خود لے خود اگر میں کل پڑھا ہوں میری چاہتوں کا مرکز محبوب تو ہے محبوب تو ہے اور تیری چاہتوں کا مرکز آجے پر سبحان اللہ تیری چاہت اے محبوب تم بتا دو دنیا والوں کو سبحان اللہ تم بتا دو کہ میں اپنی تبلیغ اور سالت کے بدلے اس نہیں مانگتا رسول اللہ فرما رہے اپنے محبوب سے یعنی فرما رہا ہے اللہ محبوب تم فرما دو کہ میں اپنی تبلیغ اور سالت کے بدلے تو تو صرف کچھ نہیں چاہتا چاہتا ہے پھرسیے ہوں میری اہلے پر میری اہلے پر کیونکہ وہ چاہت وہ بلایا تم کو دہانی سے ملے گی حق ہے علی 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 کی حال میں ہی علی کی حال میں ہی تم کو وہ سجاد بھی ملے گی وہی ویلائیت بھی ملے گی علی تم باتو علی تم باتو کیسے باتو گھر والوں کو حق ہے حق ہے اب یعنی نے فرمایا گھر والوں کو ہم تو گھر والے ہیں ہم نے تو دیکھا ہے ہم نے پہلے بات آپ نے دیکھا جو ہم نے آپ کو بتلایا وہ دیکھا ہم نے سب سے پہلے تو ہم نے دیکھا ہے ہم نے ہم نے دیکھا ہم؟ ہم گھر والے ہم گھر والے میں کسی قبرستان میں نہیں بول لہوں میں سنیوں کے بیچ میں بول رہوں باڑی کیونکہ سنی ہمیشہ جوان ہوتا ہے جوان یہاں بھی جوان ہے وہاں جوان اللہ جوان بنا کے لے جاؤں گا اے بلہ اللہ آپ نے تعلیم پیر کو دیکھا تعلیم پیر کے بعد جملت علماء کو دیکھا ابا احمد صورت کو بھی دیکھا ابا احمد صورت کو بھی دیکھا احمد صورت کو بھی دیکھا ہم تو وہ ہیں جو باقی ہیں باقی ہم بھی باقی اور جس کے وجود سے ہم ہیں وہ بھی باقی حد ہے بے شک کوئی شک چاہ کوئی چرچاہ کرے نہ کرے مانے نہ مانے یہ اس کی مرضی ہے یہ اس کی مرضی ہے ہم ابھی ہم زندہ ہیں زندہ ابھی بھی علی کے کھانے والے زندہ ہیں اے شان سے صرف انہیں کھانے والے ایک کے رہ گئے حیران کھانے والے بل سے آتی ہے یہی مسلسل آواز ایسے ہوتے ہیں محمد کے کھانے والے ہیں ہم کو کب کر اپنے 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 مانے کے ضرورت نہیں پئی کیونکہ ہمارے ساتھ جو سجرا ہے کہ شدر دین طیبہ اصل و حاسہ پہ تو وفروت تمام ہمارے سجرے میں ہمارے سجرے میں ہمارے سجرے میں ہمارے سجرے میں حضور رسول عالم بھی ہے خان اللہ ہمارے سجرے میں غریب نماظر بھی ہے ہمارے سجرے میں ہمارے سجرے میں ہمارے سجرے میں امامِ موتائن بھی ، ہمارے سجرے میں سیڑا مسلین بھی ہے تو جو کڑی آئی ہے کڑی وہ جڑی ہوئی ہے ملنا میں شاہد کڑی سے کڑی جڑی ہے کڑی سے کڑی جڑی ہے کوئی قادری ہے تو بھی میرا ہے کوئی بزوی ہے تو بھی میرا ہے کوئی نوری ہے تو بھی وہ میرا ہے سب میرے ہیں جب تک میں جانتا ہوں کہ تُتنے قادری ہے قادری کہنا ہی پڑے قادری کہنا ہی پڑے تو یہ بھی کہنا پڑے قادری کر قادریوں میں اٹھا تو جب تک قادریہ زندہ ہے جب تک چشتیہ زندہ ہے جب تک عشرفیہ زندہ ہے جب تک عزبیہ زندہ ہے بنکے کی چھوٹ پہ کہہ رہا ہے بنکے کی چھوٹ پہ کہہ رہا ہے کوئی اسلام پر حملہ بڑھ رہی ہو سکتا کیونکہ ان سب کے ساتھ یہ عالم مصطفیٰ ہے ہم کسی کو اپنے ساتھ لگ نہیں کرتے میں سب کا ہوں سب میرے کوئی جلدی نہ کرے کوئی ٹائم لیمٹ نہ باندے کوئی ٹائم لیمٹ نہ باندے کوئی ہم تو ان لیمٹیڈ ہیں جتنا چاہو لے لو جتنا چاہو لے لو دیر سے جی بھی تو جی بھی نہیں ہیں ہم تو انہا ہتائینا کر کاؤسر تھا کاؤسر پھلائیں گے یہاں پر بھی اسی لیے اسی لیے میرے خواہجان نے جب انہا سادر کیا انہا تو ختم کیا پھر وہ مشروف پھلا دیا کوئی ٹسٹی ہو گیا اور جس نے آکے میرے اسرف کا نیر پی لیا وہ اسرف ہی ہو گیا سبحان اللہ سبحان اللہ حق ہے بہت سکتے ہیں ساکی پھلاو 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 سبحان اللہ پھلا ساکی پھلا کی دیوانہ بن جاؤں مجھے خود کا ہوش نہ رہے تری خودی میں گم ہو جاؤں تجھ میں گم ہو جاؤں خوش نہ رہے بندہ ہم تو یہ سکھاتے ہیں کہ بندہ 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 اپنے رب کو راضی کر اپنے رب کو راضی کر بندہ 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 ہم تو اس کے حقیقی والے ہیں تو بھی وہ جام پھیلے ہیں دروالے پی کے آئے ہیں ان کو پھیلے کے ضرورت نہیں ہے اب تو پھلانے کے لیے بیٹھے ہیں پھیلے پھیلے یہ جام کو سب سواللہ 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 یہ ایسا ہے میں سنیوں کے بیچ میں بولتا ہوں بندہ گنگر بہروں کی محفیلوں میں نہیں بیٹھا کر جا ارے ہم تو یہاں پر بھی بولیں گے اور جب حضور قبر میں تشریف بنائیں گے تو بھی بولیں کہ ہم یا رسول اللہ ہم نے دنیا میں آپ کی حال کی محفیل میں بیٹھے تھے درود پڑھتے تھے سلام پڑھتے تھے آپ کی حال کی محفیلیں بیٹھتے تھے وہاں بولتے تھے یہاں پر بھی بولیں گے یا رسول اللہ یا رسول اللہ آپ کی حال سے مل جاں وہیں کاؤسر بھی جے آیا بولیں بھولو بھولو تاکی پہنچانے جاؤ تمہارا وجود تمہاری شنا تمہارے بولنے سے ہائے بولنے سے نہیں بولو گے خاموش سے رہو گے کوئی نہ کوئی جابر حکومت تمہارے اوپر متعلق کر دی جائے گی بولو سمی بولو سمی بولو 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 تمہارے پیچھ میں ابھی محمد کے گھرانے والے موجود ہیں سمی بولو بولو سمی بولو سمی بولو الفئراتعلی یہ الگ بہت ہے یہ الگ بہت ہے خاموش کھڑے رہتے ہیں یہ الگ بہت ہے یہ الگ بہت ہے خاموش کھڑے رہتے ہیں یہ الگ بہت ہے خاموش کھڑے رہتے ہیں یہ الگ بہت ہے خاموش کھلے رہتے ہیں یہ اللہ کے پاس ہے پر 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 جو لوگ بڑے ہیں بڑے ہیں بڑے نہیں بڑے رہتے بڑے نہیں بڑے رہتے بڑے نہیں بڑے رہتے ایسے 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 اسلام سے یعنی غوث العظم سے یعنی قریب نماز سے یعنی مغدوم شرم سے ایسے 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 ملتا ہے سجنہ حوالہ جن کے قدموں 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 کئی ساتھ پرے مہتے حق رہتے ہیں اسی لیے میرے غوث عظم نے فرمایا قدمی حاضری علا رقبطی علا قلے ولی اللہ 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 پہلے بھی جو ہونے والے تھے ولی وہ نور کی سرخم کیا لیکن پنجتن اللہ 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 آن آن اللہ کو ایک نے فرمایا آن آن اللہ وہ سے آدم ایک آن اللہ آن سرمایا قنیاں Romain کتنے بھی والی ہوں گے بینہ میری ازادتر ہی ہوں گے بینہ میری پرمیشن کے تو بل ہی نہیں بل ہی نہیں سکتا آپ پرمیشن لینے کے لیے بیدہ آؤٹ پرمیشن نو انٹری نو انٹری کا خون لگا پرمیشن لو لینا پڑے پرمیشن لو جہاں میرے وہ سے حضر نے قدم رکھا پرمیشن لو جب میرے خوف کے قدم کا یہ عالی آسماء کی طلب دیکھیں آسماء کی طلب دیکھیں زمین کی طلب دیکھیں تو سارے حجاب کھول جائیں جس کی بیرادت کا یہ حضر ہو کہ اپنے شکویں مادر میں قرآن کے پروں کو ہز کر لیتا ہو اپنی شکویں مادر میں یسول پاک کا کسیلی فلانا ہو یسول پاک آکے بشای رہتے ہیں اے 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 فاطمہ یہاں پر بھی فاطمہ ہے یہاں پر بھی فاطمہ ہے وہاں پر بھی فاطمہ ہے فاطمہ کی آل خاجمی ہوا کرتے ہیں بے شک بے شک بے شک جو آل آ رہی ہے وہ اپنے وقت میں وہ شان والی ہوگی وہ آسمت والی ہوگی جو 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 جس کی شان اوڑیاء و مسلین میں ایسی ہوگی جو امبیاء و مسلین میں میری ہے یعنی میرے بات میری آل کا عالم یہ ہے سلام عالم آپ اگر پویشن دینا موڑی گا آؤ آؤ شلی جاں يستر آؤ آؤ جب پنجتن کی آنکہ یہ آلم ہے علیؑ کا عالم اگر آپ علیؑ علیؑ تمری آلم اپنی حضر merci سب کچھ ہے تم جسے چاہوگے جسے چاہوگے ولایت دوگے جسے چاہوگے اسے اپنا مرید نہیں مراد منا لے گے جسے چاہا بنا بنا لیا جسے چاہا در پہ بھلا لیا یہ بڑے کرم کی بات ہے ارے بندے اللہ اللہ کرنے سے اللہ نہ ملے اللہ کرنے سے اللہ نہ ملے اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملایا دے رے ہیں اللہ والے ہی جو اللہ سے ملا دے رہا ہے میں کل ایک چنہ mikä جانے کے بعد میں نے دیکھا میں نے دیکھا جب میرے ہاتھوں کو لوگوں نے چونا کچھ نقطیوں کی نگاہ پڑی پاہھوں نے خواہ چنتے ہوئے دیکھا پہنوں کو چنتے ہوئے دیکھا تو انہوں نے کہا یہ تو بڑا یہ تو بہت بہت انہوں نے غنال کیا یہ تو تم نے بہت بڑا غنال کیا ارے جس کے قدموں کو جبریل چومے 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 ہے حق ہے حق ہے حق ہے حق ہے کیا بات ہے حق ہے ہمارا چومنا اور ہے تمہارا چومنا کچھ اور ہے ہم قدم چومتے ہیں تم گھر میں کسی اور کو چومتے ہو ہم چومتے اس لیے ہیں کہ ہماری نسلیں پاک ہو تم چومتے ہو اپنے گھر میں تمہاری نسلیں ناپاک ہو ہمارا چومنا چاہت جب چاہتی ہے کب چومتی ہے چاہت نے جب چاہت کو چاہا اور چاہتا ہے جب کوئی اسی اور کو تو یہ بھی چاہتا ہے گلے سے بھی لگا دوں ہے نا چاہو جب چاہو گے تو گلے لگانا چاہو گے ہاتھوں کو بھی چوموں گے پہروں کو بھی چوموں گے ارے کیوں نہیں چوموں گے چومنا تو پڑے گا ہی ہم زمین کے اوپر ہیں تو بھی چومے جائیں گے چومے جانے کا حق خاطر ہے جو نہ چومے وہ ہم میں سے نہیں ہم تو جرب رسول پاک کا نام آتا ہے تو چوم لیتے ہیں اپنے امتی ہونے کا حق ادا کر دیتے ہیں ہم نے تو رسول پاک کو بھی چوم گا ان کی آر کو بھی چوم رہے ہیں وہ کبھی علی کی صورت میں ہو تو بھی چوم رہے ہیں حسن کی صورت میں ہو تو بھی چوم رہے ہیں حسین کی صورت میں ہو تو بھی چوم رہے ہیں ہم ہم غوثِ آزم کا نام آرہ تو بھی چوم رہے ہیں قریب نواز کا نام آرہ تو بھی جن رہے ہم مغضو مشرف کا نام آرہ تو بھی جن رہے کیوں کیوں وعالی محمد وعالی محمد ہم ہم کسی اور پہ یقین نہیں رکھتے آل محمد پر یقین رکھ بے شک ہمارا یقین بھی ہے آپ نے ہماری استقامت بھی ہے سمت تقیم اور سمت تقام سبحان اللہ سبھی کے اوپر ہیں تو بھی چونے جائیں کوئی نہ کرے آج ہم جانتے ہیں کہ ہماری اہل سنت و جماعت بہارہ انتشار ہے لیکن ہم تو یہی چاہیں کہ ہمارے سنی ایک رہے قادریت پہ ایک رہے لڑے مقب ایک ہو جس دن ہماری اہل سنت و جماعت و آل آل محمد پر ایک ہو جائے گی تمام قائدے باطلہ ایک طرف حسینی لشکر ایک طرف ہم کو آج بھی سری پاکتر کی ضرورت ہے ہم کو لاکھ نہیں چاہیے ہمارے پاس جو آتے ہیں وہ کہتے ہیں جب تک بتا نہ تھا کوئی پوچھتا نہ تھا تو نے خرید گرہ رمول کر دیا یا غوثِ آزم اور غوثِ آزم یہ فرماتے ہیں جب تک میں نہیں جانتا میرا ناس کوئی تک میں ہوں سکتا میری محفل میں بیٹھ رہی سکتا تو میری میری محفل میں وہی بیٹھے گا میری محفل میں وہی بیٹھے گا اے غوث کے دیوانوں عالی حضرت کے اس شیر پر نگاہ کر لو تیری 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 یہ بیٹھ اپنے وقت کا مددد یہ کہہ رہا ہے تیری 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 نسلے پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا جوپی نور والے نور والے بسوسی ایک عقیدے پر پوری قادریت جواب ہو جاتا بس سارا معاملہ اسی دین سے گھتا ہے بہن اللہ یہ ایک گھر والے کا پیغام ہے جتنے قادری کہلانے والے ہیں میں کرامت بیان نہیں کرتا کیونکہ کرامت ایک عرلہ حصہ ہے حصہ کرامت بتا کے ہفنے والا نہیں ہو بلکہ سمت تقام ہو ٹھہر جاؤ اس پانی کی طریقے سے اکٹھا ہو جاؤ اس طرح سے ابھی اللہ علیہ محمد ابھی زندہ ہے محمد کے بھانے والے ابھی زندہ ہے مسلمانوں مسلمانوں اگر اپنے آپ کو قادری کہہ رہے ہو تو یہ سمجھ لوگ کہ تم پندتن کے ساتھ ہو کسی اور کے نہیں تم پندتن کے ہو اگر قادری ہو اگر چشتی ہو اگر رضوی ہو اگر سوہر وردی ہو اگر نوری ہو اگر اگر اولائی ہو کوئی بھی ہو مجھتا کہا ایسا نہیں ہے جنہ میرے آئیت میرے پاس آئے ہوئے پرمیشن کا دروازہ کھلے گا ہم سب بس یہ چاہتے ہیں کہ ہماری اہل سنت والجماع بس اے بھوچا تاکہ ہی یہ جابین و ظالم حکومت کے سامنے اگر کوئی خیمہ کھڑا ہو تو وہ فائنی خیمہ ہو صبح اللہ یعنی اس اس جھنڈے پر نامِ علی ہو نامِ ولی ہو نامِ حسن ہو نامِ حسین ہو نامِ پنجتن ہو نامِ غوث ہو نامِ خریف نماز ہو نامِ مبدو اشرف ہو انہی سارے ناموں کے ساتھ سبان اللہ سبان اللہ چاہو تو ہم تو بس یہ چاہیں گے مجھ کو نہ چاہو میرے غوث کو چاہو مجھ کو نہیں چاہتے کوئی بات نہیں ہے مجھ کو نہیں مانتے کوئی بات نہیں ہے میرے غوث کو تو چاہے لو سبان اللہ سبان اللہ سمندر غوثے پاک سمندر ویلایت کے سمندر ویلایت کے سمندر سبان اللہ ویلایت کے سمندر اہو جو تریائی تجنہ پر آکر کھڑے ہو جائے اور تریجہ کا پانی تریجہ کا پانی جو میرے اوپر چل رہا ہے قدم جس کے لئے دریائے دجلہ پہر جائے دریائے دجلہ کی لہریں جو دریائے دجلہ کا پانی جس پر ٹھہر جائے جو دریائے دجلہ پر اپنا مسلحہ بچھائے جو چاہے چور پر غلی بنا دے چور کہیں اور بیٹھا اور نگاہے وہ سے آزم کہیں اور ہو جب نگاہ کا عالم یہ ہے کہ تُو خوبا چھرانے آیا ہے میں تیرے دھر کو ہی چھرا لیتا ہوں میں تیرے دھر کو ہی بدل دیتا ہوں ارے تُو نے تو فقط میرا لباس جایا کہا تھا میں نے تو تیرے لباس کو ہی بدل دیتا ہوں تُو پہلے چور تھا اب وہ علی ہے یعنی تُو آ تُو پہلے کیا تھا یہ ہم نہیں دیکھتے تُو میرے دھر پر آیا تب ہی تو ہے تجھ سے دھر 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 ساگ دھر ساگ دھر ساگ دھر ساگ اسفاق در سے دا اور اور اسی ساق سے سنی ساگ بن سنی ساگ بن سنی بن پوفی نا بن سننی بن کفینا بن سننی بن سک بن سارت تو در پہ آ در والے ہم اسے دو در بنتے ہیں در کیونکہ مانا آلی کا گھرانا ہے تو در پہ آ تجھ کو ایسا بنا دوں گا تجھ کو ایسا بنا دوں گا کہ تُو لوگوں کے لئے ایک نظیر بن جائے گا مرید نہ بن مراد بن چاہت چاہو نہیں ایسے چاہو ایسے چاہو ارے تم چاہو گے تمہارا چاہنا تمہارا چاہنا تمہارا چاہنا پنزتن کے ساتھ یہ رسول پا دنیا میں بھی دیکھیں گے آخرت میں بھی دیکھیں گے تمہارا چاہنا چومنا ہوگا تمہارا چومنا تمہارا چومنا جب چاہت کے ساتھ ہوگا تو جس کو چاہو گے وہ خلی بھی بنا دیں گے وہ دنیا میں بھی ایسی مضبوط دیوار بنا کے کھڑے ہو جاؤ گے تاکہی تم کو دنیا میں کوئی خلانہ چاہو ایسے چاہو کی اس اہلِ بید کے فیض سے روحانی فیض سے روحانی فیض سے ایسے جڑ جاؤ مرید نبر و مراد بن جاؤ جو مراد بنتا ہے وہی محبوب بنتا ہے لیرے سبھوں اور میں سبھ کا ہوں سنیوں ایک ہو جاؤ قادریوں سنیوں اہلِ بید کے نام پر ایک ہو جاؤ رسویوں اہلِ بید کے نام پر ایک ہو جاؤ اہلِ بید کے نام پر ایک ہو جاؤ دن تم ایک ہو جاؤ گے اس دن تم کامیاب ہو جاؤ گے کیونکہ اہلِ بید دنیا میں بھی زمانت ہے آخرت میں بھی زمانت ہے وہی اذنیں لے کر آئے ہیں اور وہی تم کو دنیا میں بھی اذنیں دیں گے اور وہی تم کو خوضِ کوثر وہی ملیں گے وہی ملیں گے وہی پرمیشن لے کر آئے ہیں وہی وہی اذنیں لے کر آئے ہیں اب آنا پڑے گا چاہتے ہو خوضِ کوثر پر قرآن اور اہلِ بید کے ساتھ ہم بھی آئیں تو پہلے تو قرآن کے ساتھ اور اہلِ بید کے ساتھ جھو جاؤ جس دن تم اپنی نسبتوں سے جھو جاؤ گے اس دن تمہارا نام ایک ہوگا وہ نامِ حسینی ہوگا اور وہی تمہاری کامیابی ہوگا دن ہوگا اللہ ہم سب کو ایک بنائے اہلِ بیتِ ادھار سے محبت کرنے کی توفید کا فرمائے اللہ احمد جاوانا علی الحمدللہ رب اللہ اللہ ورکل یا نبی سلام علیکہ یا سلام علیکہ یا خبیب سلام علیکہ سلام علیکہ سلام علیکہ عطاق تشریف لانا وقت بھی کتنا سنا جگمہ کا اٹھانا اور گاتی پھر ترانا یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ سلام علیکہ سلام علیکہ یا علیکہ کل کرم محبوب دعا ہے مرشدی اجمل میعہ پر کل کرم محبوب دعا ہے سیدی احمد پیعہ پرمے پرمے پرؑتا ہے دی خدمت لیا کر یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ سلام علیکہ سلام علیکہ سلام علیکہ موسیقی 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 سالحین علیاء کاملین سے محبت کرنے کی توفی قطع فرمو ان کے دروس سے محبت کرنے کی توفی قطع فرمو پجدن پاک سے محبت کرنے کی توفی قطع فرمو ان کے صدقے ہماری بنیا و آخذ میں کامیابی اور کامیابی قطع فرمو مولا کریم ہم نے جس حذبے سے جس حاصلے سے تیرے محبوب کی یہ شان اور یہ عظمت کے لئے محیلے سے جائی ہے مولا کریم ہمارا یہ نیک کام ہماری یہ نیکی اپنی بارگاہ ہے تو بولیٰ سے قبول فرماے اور مولا کریم تو رحمان اور رحیم ہے تو قریب ہے تو کرم فرمانے والا ہے تو ہماری دیگی برہن سے ہماری سوت سے کہیں زیادہ دن عجل دینے والا ہے مولا کریم ہم کو دنیا میں بھی کامیابی اور کامرانی ہدا فرمہ آخرت میں بھی کامیابی اور کامرانی ہدا فرمہ مولا کریم ہمارے علموں میں برکتہ فرمہ مولا ہماری سنیت کی بھوک اور مربوط آدھا فرمو ملتی بس خائل میں میرے ساتھ مولا راہ کریم پھڑے ہیں جو دل میں جو بھی جائز تم اللہ مولا اسکریم کو بولا فرمو نماغ روزہ حضرتات توحیر پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمو حقوق اللہ اور حقوق اللہ عباد پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمو مولا کریم کا سجد سجود کرنے کی توفیق عطا فرمو اور اس کے حقیقی توفیق عطا فرمو مولا تیرے 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 عاشق ہو جائیں صرف تُس کو چاہیں تیرے محبوب کو چاہیں تیرے محبوبین کو چاہیں ایسی چاہتوں کا مرکز ہمارے ہمارا قلب بنا دیں مولا ہمارے قلب کو سلامتی والا قلب بتا فرمو مولا ہمارے دلوں کو پاک فرما دیں مولا ہمارے دلوں میں تمام تر زندگی کو دور فرما دیں اہلِ بیعت کے سر کے مولا کریم ہمارے قلب کو ہمارے دلوں کو ہماری روحوں کو پاک فرما دیں مولا کریم ہم کو مریدہ بنا مراد بنا دیں مولا ہم کو چاہنے کا صحیح حق ادا فرما دیں ایک سچا امتی بنا دیں ایک سچا مومن بنا دیں ایک سچا مسلمان بنا دیں ایک سچا ایمان والا بنا دیں تاکہ ہم دنیا میں جب تک رہے مولا ترود اسلام پڑھنے والے رہے تیرے تیرے محبوب کے نام جبتے رہے تیرے محبوبین کا تیرے محبوب کا اس کو دل سے لے گا جائیں اور جب دنیا سے رخصتی ہو تو ہماری زمان بھی یہ نہیں لگ جاری ہو لائلہ اللہ حضرت اللہ اللہ حضرت اللہ ہم سکھتے توفیق کا فرما دیں وقال اللہ تعالیٰ سکھتے توفیق کا فرما دیں